سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے جب بھی چینلی اور راجستان کی ٹیم آمنے سامنے ہوتی ہے تو زیادہ تر چینلی کی ٹیم کو یہ ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب بات کریں آج کے مقابلے کی تو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹوس جیت کر راجستان کی ٹیم نے پہلے گندبازی کرنے کا فیصلہ کیا جس میں ان کی شروعات حد سے زیادہ اچھی رہی انہیں کی ٹیم کی طرح سے سلامی بلے باز امبتی ریڈ کچھ خاص کمال نہیں کر پا اور ان کی پاری کیول ایک رن پر ہی سماپت ہو کر رہ گئی اس کے بعد سلامی جوڑی کے ایک اور دھوندار بلے باز شین ووٹسن بھی آج میدان پر اپنا جلوہ بکھیرنے میں پوری طریقے سے ناکام رہے شین ووٹسن اپنی پاری میں کیول نورن لگا سکے اس کے بعد قیدار جادہ نے بھی کریس پر سیٹ ہونے کی کوشش کری لیکن ان کی پاری بھی آٹھ ہنوں پر سمٹ کر رہ گئی جس کے بعد اب میدان پر بلے بازی کا موچہ سمال رہے تھے سوریش رین اور مہندر سنگھ دھونی لیکن دوستوں آپ کو بتا دے کہ جب میدان پر شین ووٹسن بلے بازی کر رہے تھے تو ایک ایسا بھی واقعہ ہوا جس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ساتھی یہ واقعہ میدانی امپائر کی بھائی مانی سے جڑا ہوا تھا جس پر مہندر سنگھ دھونی بھی کافی زیادہ گصہ ہوتے ہو دیکھے تھے آپ کو بتا دے کہ اس واقعے کی شروعات ہوتی ہے پاری کے تیسرے اوور سے جسے ڈال رہے تھے راجستان کی ٹیم کے تیز گیند باز دھول کل کرنی اور اس سمیں سٹائک پر کھڑے تھے شین ووٹسن جو کی کریس پر اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کری رہے تھے کہ تیسرے اوور کی پہلی گیند شین ووٹسن کے کافی قریب سے ہو کر نکل گئی اور سیدھا وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں چلی گئی لیکن وگٹ کے پیچھے کھڑے جوس بٹلر کا یہی ماننا تھا کہ گیند شین ووٹسن کے دستانوں پر لگ کر ان کے ہاتھوں میں آئی ہے جس کے بعد انہوں نے میدانی امپائر سے ایک بہدی تیج اپیل کر دی لیکن حیرانی کی بات تو یہ رہی کہ میدانی امپائر نے بھی جوس بٹلر کے اشارہ کرنے کے بعد ہی شین ووٹسن کو آؤٹ ہونے کا اشارہ کر دیا لیکن شین ووٹسن بھی اس بات سے پوری طریقے ستے میں تھے کیونکہ ان کے گلفز پر تو گیند لگی ہی نہیں تھی جس کے بعد ووٹسن نے بھی زیادہ سمیں نہ لیتے ہو اس بات کا ریویو مانگ لیا اور پھر کیا ہونا تھا تھرڈ امپائر کی ریویو میں بھی یہی پایا گیا کہ گیند دستانوں سے تو کافی زیادہ دوری سے ہو کر گئی ہے اور پھر میدانی امپائر کو بھی اپنا فیصلہ بدلنا پڑا اور شین ووٹسن کو نوٹ آؤٹ ہی دینا پڑا دوستو چوکاں دینے والی بات تو یہ ہے کہ جب گیند وکٹ کیپر کے دستانوں میں گئی تھی تو اس سمیں کسی کو بھی کسی بھی پرکار کی آواز نہیں آئی تھی پرنتو اس کے باوجود میدانی امپائر نے جوز اور بٹلر کی بات مانتے ہوئے بے فیضولی میں ہی ووٹسن کو آؤٹ قرار دے دیا تھا جس پر سٹینڈ سے بیٹھے مہیندر سنگھ دونی بھی کافی زیادہ خواہ ہوتے دیکھے حالانکہ پھر اس کے بعد ووٹسن نوٹ آؤٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنی پاری کی بلے بازی کو پھر سے شٹارٹ کیا دوستو اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں ایسی کئی گھٹنائیں رہی ہیں جہاں پر میدانی امپائر بھائیمانی کرتے ہو دکھے ہیں اور چینلی اور راجستان کے مقابلے میں بھی ایک ایسا ہی واقعے دیکھنے کو ملا لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں امپائر بھیدی کھراب امپائرنگ کر رہی ہیں یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والا